کان یا پورشن ہے تو وہ شادی کر رہا ہے شادی کرے تو وہ شریعت کے قانون کی خلاف عرضی نہیں ہوگی جی ایک اور سوال لیتے ہیں جی جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ہاون جو ہے وہ دوسری عورت اگر وہ بیوی نہیں پلوانا چاہتی تو ہاون جو ہے وہ دوسری عورت کا بنبس کرے تو اس کے لیے کیا بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے یا وہ اگر نہیں مانتی تو اس کا کیا حل ہوگا دو اس صورتیں ہیں کہ یا تو بیوی اپنے بچے کو خود دودھ پلائے اگر وہ اس کا معافضہ نہیں طلب کرتی رضا کرانا طور پر دسپردار ہو جاتی ہے تو ہو سکتی ہے اگر وہ خامد سے اس کا معافضہ طلب کرے تو وہ معافضہ طلب کر سکتی ہے اور اگر تیسری صورت میں کہ وہ نہیں پلانا چاہتی تو پھر خامد کی ذمہ داری ہے اور اس کے فرائز میں سے ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کا انتظام کرے سر میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر بیوی اپنے حقوق مانگتی ہے کہ مجھے لیدہ گھر دیں اگر گھر نہیں دے سکتا تو کم از کم مجھے لیدہ پورشن دے دیں گھر میں لیکن وہ پورشن دینے میں یا وہ گھر دینے میں خوابان کے باقی جو فرائز ہیں اپنے والدان پہ رہا ہیں دوسرے چھوٹے بھائی پہ ہیں وہ متاثر ان کا خدچہ ہے تو اس میں کیسے اسلام ارجسٹ کر رہا علامہ صاحب جو خامد ہے وہ تو دونوں طرف ہے وہ خامد جو ہے وہ کسی کا بیٹا بھی ہے کسی کا بھائی بھی ہے اور اس کے جو اپنے پریویس خاندان کے ساتھ جو اس کا ایک تلوک ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا والدین کے ساتھ جو ہے وہ ان دونوں کو کس طرح سے پھر بیلنس کرے گا کیا وہاں پہ تو کمی نہیں آجے گی اپنے والدین کے حوالے سے جو اس کے فرائز ہیں یہ یقیناً خامد کے یعنی ایک مرد کے حقوق مرد کے فرائز کا تائین کرنا ضروری ہے اس سوال کے جواب سے پہلے جس کو وہ بیوی بنا کر لائے اس کی حقوق اس نے پورے کرنے اور ان حقوق کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے رہی بات بین بھائیوں کی وہ اس آدمی پر اس کے حقوق شریع طور پر وہ نہیں کہ جو حقوق ایک بیوی کی ہیں کیوں کہ وہ اس کے بین بھائی اگر وہ اولاد ہیں تو وہ اس کی حقوق پورے کرنا اس کے بین بھائیوں کے حقوق پورے کرنا اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے شریع طور پر بہن بھائیوں کے معاملات کو سوارنا ان کو بہتر کرنا ان کے لئے سوچنا ایک بھائی پر فرض نہیں ہے وہ اخلاقی طور پر پابند ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے پالا بڑا کیا تو وہ ماں باپ کی نسبت سے کہ یہ ذمہ داری میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پالنا ہے پروان چڑھانا ہے اس لیے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو شیئر کر سکتا ہے کسی بھی مرض پر اس کے بہن بھائیوں کے وہ حقوق نہیں ہیں کہ جو حقوق ایک بیوی کے ہیں بھائی پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو گھر دے نان نفکہ دے علاج مولجہ کرائے کھانا پینا دے لباس دے یہ ایک بھائی کی ذمہ داری شریعت میں نہیں ہے یہ ذمہ داری اگر بنتی ہے تو اس حساب سے کہ اس کے بڑھے ماں باپ ان کی توlangı doc Bahar ان کی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کی тربیت کریں اور تعلیم دیں تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کو شیئر کرنے کے لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ان کے ساتھ انس کا معاملہ یہ ان کے ساتھ کرے لیکن ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اولاد میں سے صرف کسی ایک پر نہیں ہے فرض ماباب کا حقوق کا پورا کرنا یا ان کی ذمہ داریوں کا پورا کرنا یہ ان کی ساری اولاد پر ہیں جب ماباب کی ساری ذمہ داری تمام اولاد پر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو جس قدر ذمہ داری اس مرد کے حصے میں آئے گی وہ اس کو پورا کریں ماباب کی بیوی کے حقوق اور ماباب کی حقوق ان کے نسبت میں تھوڑا سا فرق ہیں اس بیوی نے ایک ہی اس کا مرد ہے ایک ہی اس کا خامد ہے اس کی ساری ذمہ داری ہیں اس ہی نے پوری کرنی ہے حقوق کو اور ایک ماباب اس کے اولاد ایک سے زائد بھی ہو سکتی ایک بھی ہو سکتی ہے اور اگر ایک سے زائد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اپنے ذمہ داریوں کو ان اولاد پر تقسیم کرے تو جتنا جس کے حصے پر خدمت اور ذمہ داری آتی ہے وہ اس کو پورا کریں اور اگر ماباب کی اکلوتی اولاد ہیں اس صورت میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان عورت کوئی مسلمان بیوی اگر گر گرنڈい شکریل جیتیا ہے جیسی لیڈیکải تو الماتق approve جیتا ہےMark